مچھواروں نے جال فینکا لیکن وہ کہیں آز گیا وہ جانچ کرنے کے لیے پانی میں گیا اور پوری طرح سے دنگ رہ گیا وہاں اس نے ایک جپلری دیکھی اس بھلے آدمی نے اس کا شکار نہیں کیا اس کے بجائے اس نے تار کو خنجر سے کار دیا اور اسے آزاد کر دیا پر کس نے سوچا تھا کہ جپلری اس رات پھر سے پرکٹ ہو جائی گی اس نے اپنی پونچ ہلائی اور لڑکے کو جگایا جو گہری نیند سو رہا تھا اپنے سامنے جلپری کو دیکھ کر اس نے آشچر اسے پوچھا کہ وہ اس کے پاس کیوں آئی ہے ابھیمانی مچسیانگنا نے کہا اس کا نام سیونی ہے اور وہ ایک یوگینی ہے اس جپلری نے کہا کہ وہ آئی کیونکہ وہ اچھا وقتی ہے نتیجتا ان دونوں نے ادھک سے ادھک بات کی اور وہ دونوں اچھے دوست بن گئے انہوں نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے سمپرک میں رہیں گے سیونی نے لڑکے کو ایک سنہرا گھونگا دیا جب وہ سنہرا گھونگا بجے گا وہ تورنت آ جائے گی گاؤں والے رڈا کی پاگلپن کا آلوچن کرتے ہیں اس نے جپلری کی کہانی گاؤں کو سنائی گرامینوں نے سوچا کہ وہ رنگے ہاک رہا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے لڑکے نے سنہرا گھونگا بجایا اس نے کئی بار کوشش کی لیکن جلپری نہیں آئی اب گاؤں والوں کا سب ٹوٹ گیا اگلی صبح ویست رڈا کو نہیں پتا تھا کی سلونی آ گئی ہے وہ جلپری کے نا آنے پر بہت گصے میں ہے دیالو جپلری نے کہا کہ وہ ایک جپلری ہے اور یہ بہت خطرناک ہوگا اگر اسے برے ارادے والے انسانوں دوارا کھو جا جائے لڑکا غلط ہے لیکن اسے خوش کرنے کے لیے جپلری نے لڑکے کو خجانے کے بارے میں بتایا لڑکا جسے گریب ہونے کی چنتہ ہے خوش ہو گیا وہ پانی میں کھیلتے ہیں سمدر کی گہرائیوں میں تیرتے ہیں وہ جلد ہی ایک رہسیمائی گفہ میں آ گئے وہاں انہیں سونے کے خجانے کے پہاڑوں کو دیکھا ستب لڑکا سب دیکھ رہا تھا اس خجانے سے اس کا جیون ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا جلپری بھی بہت خوش ہے لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خجانہ پانے کے بعد لوگوں کی موت ہو جاتی ہے جلپری کہتی ہے کہ یہ دیکھ کر کی لڑکا لالچی نہیں ہے وہ سنتوشت ہے اور لڑکے نے جپلری کو پتھر پر کھینچ لیا اور اس کشن میں لڑکے نے جلپری کی پونچ کو دھیان سے دیکھا جگیاسہ سے اس نے جلپری کی توچہ کو چھوا وہ آدمی پھر پیچھے ہٹ گیا لڑکا جلپری کے ساتھ مجا کر رہا ہے کہ اگر وہ جپلری بن جائے تو وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اور تیر سکتے ہیں جلپری شرما گئی لڑکا کےول سونے کے سکوں کو دیکھتا ہے جلپری نے سانس لینے میں کٹھنائی کا ناٹک کیا وہ یہ پرکنا چاہتی ہے کہ لڑکے کو خجانہ ادھک مہتوپون ہے یا جلپری اس نے دیکھا کہ جلپری کی جان کو خطرہ ہے اچھے لڑکے نے سونے کا سکہ نیچے فک دیا اور جلپری کو ترنت اٹھا لیا اور اسے پانی میں لے گیا پھر وہ جپلری اٹھ کر لڑکے کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے جب وہ جانے کے لیے تیار ہوں گئے جلپری نے لڑکے سے کچھ خجانے کو ساتھ لے جانے کے لیے کہا لیکن اس نے پھر بھی جلپری کی دیا کو اسویکار کر دیا ایک دن لڑکے کو دو رہ سمئی سندوق ملے اور وہ گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن گیا وہ سب کو اپنا دھن باتتا ہے وہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ ایک مہنگی ناو سے آتا ہے اس علاقے کے گریب ستھانیے لوگوں نے لڑکے سب سے امیر آدمی بنتے دیکھا اس پر اس کے ہونے والے سسر نے ناراجگی جتائے لڑکا کہتا ہے وہ نشچند ہو سکتے ہیں کہ یہ سب اس نے مہنت سے کمائیا ہے انہوں نے سب سے ملاقات کی انت میں لڑکار دیا کے پاس جاتا ہے اس سمئے دیا بہت دکھی دیکھ رہی ہوتی ہے لڑکے نے بہت سمجھایا لیکن دیا نے نہیں سنا وہ اور بھی گصہ ہو جاتی ہے دراصل دیا نے جلپری اور روڑا کو ساتھ میں دیکھ لیا تھا اس کو بھائیوں نے بہت سمجھایا انت میں اس نے اپنا سندے چھوڑ دیا اس یوہ جوڑے کو سب ہی نے اتصاہت کیا اور اس سمجھا سنگبیہوں کے من میں برے وچار آئے اسے آخر کار وہ سنہرا گھونگھا مل گیا اس نے اسے بجایا اور وہاں جلپری آ گئی اسے لگا کہ روڑا نے اسے بلایا ہے اس نے جلپری پر جال فیک دیا اور اسے اپنا بندی بنا لیا جلپری نے سنگھرش کیا لیکن اس آدمی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا اسے بندی بنا لیا گیا ہے لو ینگ نے روڑا کو اس بارے میں سوچے کیا انہوں نے خجانہ بھی لے لیا ہے لیکن بیاؤ اس سے ابھی بھی سنتوشت نہیں ہے اس سمجھے روڑا جلپری کے پاس آتا ہے اس نے خنجر سے جال کار دیا دونوں کو بیاؤ کو جال کارتے ہوئے دیکھ لیا جال کے پوری طرح سے ٹوٹ جانے کے بعد آخر کار جلپری کو بچا لیا گیا بیاؤ بھی سترک ہو جاتا ہے اور پانی میں گوتا لگا دیتا ہے وہ پانی میں پاگلوں کی طرح لڑتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے بھائن کر لڑ رہے ہوتے ہیں اب دونوں پھر سے تر پر واپس آ جاتے ہیں مرتے ہوئے لڑکے کو دیکھ کر جپلری لڑکے پر پانی پھیکتی ہے وہ لڑکا مرنے کا ناتک کر رہا ہوتا ہے لڑکا اس سب کے لیے اپنے آپ کو دوشی مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے جپلری کی جان کو خطرے میں ڈالا دیالو جلپری ناراج نہیں ہے بات بس اتنی سی ہے کہ لوگ بہت لالچی ہوتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو الویدہ کہا روڈا ستھانی اکشیتر کو پریٹک ستھل کے روپ میں وکسٹ کرتا ہے لوگوں کو لاپ پہنچانے کے لیے وہاں اس نے بہت سارے کام کیے روڈا کو یہ سب کرتا دیکھ جلپری بہت خوش ہے